اب ہم دوسری انٹریفرنس کو ڈسکس کریں گے نون سپیکٹر انٹریفرنسز اور جس میں سب سے پہلی انٹریفرنسز جسے ہم میٹرکس انٹریفرنس کہہ رہے ہیں میٹرکس اس کو ہم نے پہلے بھی ڈیفائن کیا تھا یعنی وہ مٹیریل جس کو آپ انیلائز کر رہے ہیں اس کو میٹرکس کہا جاتا ہے جس میں ایک سے زیادہ انیلائٹس موجود ہو سکتے ہیں انیلائٹ کے علاوہ باقی تمام سٹف اس کو ہم میٹرکس کہتے ہیں تو میٹرکس میں ڈیفرنس ہونے کی وجہ یا تو بہت لائٹ ہے بلانک کی نسبت یا بلانک کی نسبت کچھ وسکس ہو گیا ہے تو ابھی ہم اس کو میٹرکس میں ویرییشن کہیں گے اور میٹرکس کی اس ویرییشن کی وجہ سے بعض وقت بلانک رن کر رہے ہیں تو سپیڈ مختلف ہے لیکن اگر آپ سیمپل رن کر رہے ہیں تو نیبولیزیشن سے پاس ہونے کے بعد کنسنٹریشن جو فلم میں جارہی ہے وہ کم آ رہی ہے تو یہ دونوں قسم کی باتیں ہو سکتی ہیں اور ان کو دور کرنے کے لیے ہم تیکنیکس کو ڈسکس کرتے ہیں ایکسیمپل اف دس ٹائپ اف انٹریفرنس ایکسیمپل اف ایسیڈ کنسنٹریشن ایسیڈ ہم نوملی استعمال کرتے ہیں سیمپل پرپیشن کے لیے سیمپلز کو ڈائجسٹ کرنے کے لیے لیکن مختلف ایسیڈ مختلف کالٹی رکھتے ہیں جیسے فوسفورک ایسیڈ کی کنسنٹریشن اگر زیادہ ہو تو ہمارا سولوشن وسکس ہو جاتا ہے نتیجہ تن جب آپ نیبولائزیشن سے پاس کریں گے تو بلانک کی نزبت اس کو موف کرنے میں تھوڑی سی مشکل ہو سکتی ہے یعنی کنسنٹریشن بلانک کی تو زیادہ جا رہی تھی جب آپ نے اپنے سیمپل کو پاس کیا نیبولائزر سے تو کنسنٹریشن ریٹ کم ہو گیا جو فلم تک پہنچ رہا ہے یا فرنس تک پہنچ رہا ہے میٹرکس انٹیفرینسز کن آلسو کاز پاسٹیو ایرر دی پریزنس آف آنگینک سولوشن این سیمپل ویل پریدوس ان انہینس نیبولائزیشن ایفیشینسی یعنی اگر میٹرکس آپ کا اور ڈیلیوٹ ہو گیا ہمارے آگینک سولوشن میں اکسر کی دنسٹی پانی سے بہت کم ہے تو اگر ہم اس قسم کے آگینک سولوشن استعمال کر رہے ہیں یا اس کی کچھ کنسٹریشن ہمارے سیمپل کے اندر پائی جاتی ہے تو جب نیبولائزیشن سے پاس ہوگا تو زیادہ ریٹ پہنچ رہا ہوگا فلیم تک ایس کمپیر ٹو بلینک یا ایس کمپیر ٹو دستینڈرڈز جب انہیں سٹینڈرڈز رن کیے تھے تو وہ نوملی وارٹر میں سولوبل ہوتے ہیں جب ہم سیمپل رن کرتے ہیں تو انہیں کسی سولوشن کے اندر ڈائجسٹ کیا ہوتا ہے یعنی ہم بلینک پرپریشن کریں پہلے ہم بلینک کو رن کریں اور اگر اس کی وجہ سے کوئی ایبزارپشن آ رہی ہے تو وہ کمپنسیٹ ہو جائے گی جب ہم سیمپل کو رن کریں گے تو بلینک ورسز سیمپل یہ ایک اچھا طریقہ ہو سکتا ہے اس کو کمپنسیٹ کرنے کا ایک دوسرا طریقہ جسے ہم سٹینڈرڈ ایڈیشن میتھڈ کہتے ہیں جب بھی ہم سٹینڈرڈ سولوشنز بناتے ہیں جن سے کیلیبریشن کروڈ ڈوا کرتے ہیں تو ہم ایک خاص کنسیٹریشن کے سیمپل کو پہلی وائل کے اندر اس سے ڈبل دوسرے میں اس کے ڈبل تیسرے میں جیسے ہم لیبارٹی میں سیمپل پرویشن کر رہے ہیں پوائنٹ فائی پی ایم یا ون پی پی ایم ٹو پی پی ایم اور فور پی پی ایم سٹینڈرڈز کے ساتھ تو سٹینڈرڈ بنانے کے لیے ہم سٹینڈرڈ سولوشن کو ایڈ کرتے ہیں اس کے بعد والیم میک اپ کرتے ہیں اپنے سیمپل کا اور ہمیں ایک کنسیٹریشن ایک کریپشن کروڈ کی فارم میں جب انیلائز کریں گے تو کریپشن کروڈ ڈوا کر سکیں گے سٹینڈرڈ ایڈشن میتھڈ میں ہم سب سے پہلے سٹیپ میں تمام فلاس کے اندر جس کو ہم نے انیلائز کرنا ہے جس کی کنسیٹریشن بہت کم ہے اس کی ایک سنگل کونٹیٹی ایک جیسی کونٹیٹی تمام فلاس میں ایڈ کر دیتے ہیں اور اس کے بعد پہلی کو چھوڑ کر باقی تمام دو تین چار پانچ اگلے میں سٹینڈرڈز کی وہی کونٹیٹی ایڈ کرتے ہیں جیسے ہم نے سٹینڈرڈ پرپریشن میں کرنی تھی اور اس کے بعد ہم ان کو والیم میک اپ کر کے فائنل ڈیلیوشنز بنا لیں گے یہ ہماری کیلیوشن کرو تھی یہ اس فارم میں جب ہم نے کوئی ایڈ ایڈ نہیں کیا تھا لیکن جب ایڈ کیا تو پھر اس کے بعد ہماری سٹینڈرڈ ایڈیشن میتھڈ کے بعد کرو کچھ اس طرح سے آ رہی ہے آپ انڈرسینڈ کر سکتے ہیں چونکہ کنسیٹریشن میں اضافہ ہو گیا ہے انیلائٹ کی اس لئے ساری کی ساری پیکس اپنی پوزیشن سے ہائر چلی گئی ہیں لیکن اسی کیلیوشن کرو کے پیرلل ہی ایک کرو ڈراؤ ہو رہی ہے کنسیٹریشن معلوم کرنے کے لئے ہمارے انیلائٹ کی جو ہمارے سیمپل میں موجود تھی ہم ایکسٹرپولیٹ کریں گے اس گراف کو اور یہ جہاں جا کے ٹچ کر رہا ہے یہ کنسیٹریشن ہے انیلائٹ کی اننون سیمپل کے اندر ایک اور طریقہ سپائکنگ ہوتا ہے یعنی ہم سیمپلز کی سیمپل جو ہم انیلائز کر رہے ہیں اس کے اندر کسی سٹینڈر کی خاص کونٹیٹی ایڈ کر لیں لیکن اس صورت میں ہماری یہ پیکس وہ کیلیوشن کرو کے پیرلل نہیں رہے گی تو سٹینڈر ایڈیشن میتھڈ ایک اچھا میتھڈ ہے جس میں اس کیلیوشن کرو کے پیرلل ایک اور پیک بن جائے اور ایکسٹرپولیٹ کر کے ہم اس کی کنسیٹریشن معلوم کر لیں دہ میتھڈ اف سٹینڈر ایڈیشن اس کو میٹرکس انٹریفرنس کو ریموف کرنے کے لیے ہی استعمال کی جاتا ہے سپیکٹر انٹریفرنسز یا آئینائزیشن انٹریفرنسز ان کو ریموف کرنے کے لیے ہم اس میتھڈ کو استعمال نہیں کرتے یہ صرف میٹرکس انٹریفرنس کے لیے ہی استعمال کی جاتا ہے